دوستو پاکستان ٹیم ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے بعد اسٹریلیا ٹیم کے ساتھ سیریز کھیلنے جا رہی ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے بعد کپتان اور کوج بھی تبدیل ہو چکے ہیں دوستو نئے کوج نے آتے ساتھ ٹیم میں دس بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں اور کئی فلوپ کلاریوں کو باہر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور نئے کلاریوں کی انٹری ہو چکی ہے دوستو آخر کین خطرناک کلاریوں کی انٹری ہوئی ہے اور کون سے فلوپ کلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے ترمیان پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ کپ اور کس ٹائم کھیلا جانا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے دوستو شروع سے لے کر آئند تک ضرور دیکھنا ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے مسام دیدہ خلاڑی کا نام کمنٹ سیشر میں ضرور لکھ دیجئے گا چلے دوستو اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اسٹریلیا کے خلاف جو پاکستان ٹیم کے نئے کوچ نے اسکاؤڈ کو ایلائن کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر اس اسکاؤڈ کا حصہ ہے رائٹ ہینڈ بیسٹمن اور ہارڈ ایٹر بیسٹمن اور میڈل آرڈ میں تباہی مچانے والے آصف علی کو اس اسکاؤڈ کا حصہ اپنا لیا دوستو ورڈ گف کے بعد نئے کوچ نے آتے ساتھ ہی آصف علی کو اسکاؤڈ کا حصہ اپنایا بات کریں دوستو دوسرے نمبر کی تو دوسرے نمبر پر بہت بڑی تبدیلی کر دی گیا دوستو سیم یوف کی جگہ پر آپ ساوش کیل کھیلتوں نظر آنے والے اسٹریلیا کے خلاف نئے کوچ نے دوستو ایک اور پڑی تبدیلی کر دیا ہے دوسرے نمبر پر دوستو کنگ بابر آزم کھیلتوں نظر آنے والے ہیں دوستو یہ بابر آزم اسٹریلیو کے خلاف ہے ایس اپسٹمن کے طور پر صرف کھیلیں گے کپتانی سے انہیں صیفہ دے دیا ہے آپ کو اور کپتان نظر آئے گا اور اسی کے ساتھ دوستو پانچوے نمبر کی بات کریں تو پانچوے نمبر پر فقر زمان آسٹریلیا کے خلاف آپ کو کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں دوستو فقر زمان کو پی سی بھی اور نئے کوج نے آتے ساتھ ہی کپتانی بھی سومتی ہے دیڑے نمبر پر دوستو آر اونڈر افتغار احمد آسٹریلیا کے خلاف آپ کو کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا ورلڈ کپ میں افتقار احمد کی پرفارم بلکہ ناکست تھی لیکن آپ انہیں دوبارہ سے ایک موقع اور دیا گیا ہے دوستو ساتھویں اور آٹھویں نمبر کی بات کریں تو ساتھویں نمبر پر ویکٹ کیپر بلے باز محمد ازوان کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں اور ان کا ساتھ محمد آرس ویکٹ کیپر بلے باز کھیلتے ہو نظر بھی آنے والے ہیں آسٹریلیا کے خراب دوستو دونوں ویکٹ کیپر بلے باز کو شامل کیا گیا آسٹریلیا کے خلاف سکارڈ میں اور اسی کے ساتھ دوستو بات کریں نوے نمبر کی تو اس وقت ہے نوے نمبر پر شہداب خان آرونڈر کی جگہ پر اب سام امیر کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں دوستو سام امیر کو اس سکارڈ کا حضب ہے اور شہداب خان کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اسے کے ساتھ دوستو بات کریں دسویں نمبر کی تو دسویں نمبر پر آماد وزیم آرونڈر کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں دوستو آماد وزیم نے کافی شاندار بولنگ کے ساتھ بیٹنگ بھی گئی تھی اس ورلڈ کپ میں اسی کی پینہ پر انہیں شامل کیا گیا ہے گیارویں نمبر پر آرونڈر محمد نواز آپ کو کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں آسٹریلیا کے خلاف دوستو محمد نواز کو بھی اس کا سکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور اسے کے ساتھ دوستو بات کریں بارویں اور تیرہویں نمبر کی تو بارویں نمبر پر ہارس رو اسکاوٹ کا حصہ ہے اور تیرہویں نمبر کی دوستو بات کریں تو تیرہویں نمبر پر شہین شاہ پریدی بھی آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہو نظر آنے والے ہیں اور دوستو بات کریں چودویں اور پندرویں نمبر کی تو چودویں نمبر پر کینگ محمد آمر کی واپسی ہو چکی ہے دوستو بات کریں پندرین نمبر کی تو پندرین نمبر پر نسیم شاہ فاسٹ بولنگ کرتے ہوئے اسٹریلیا کے خلاف نظر آتے ہو دکھائی دینے والے ہیں دوستو پندرین نمبر کے بعد سوڑے نمبر کی بات کریں تو سوڑے نمبر پر ایک اور شاندار خلاڑی کی واپسی ہو چکی ہے دوستو وسیم جنئر کو اسٹریلیا کے خلافہ پاکستان ٹیم کے نئے کوچ نے آتے ساتھ تھی فاسٹ بولر نے اسے وسیم جنئر کو شامل کر لیا ہے دوستو یہ ہے پاکستان ٹیم کی سولہ رکنی سکاوٹ جو کہ اسٹریلیا کے خلافہ کھیلتی ہو نظر آنے والی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ جو کھیلا جانا ہے وہ شاند ساتھ بجے شام کو تین اکتوبر کو کھیلا جانا ہے